اسلام علیکم جی میں آپ کا منٹور اسمار اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل پی ایچ وی منٹور آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سیکنڈ یئر فیزکس کی کلاس نمبر ٹو چپٹر نمبر وہی ٹویلو ہے اور کولمز لا کانٹینیو ہے آگے اس کی فارم ہے ویکٹر فارم آف کولمز لا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر ٹوپک کا ویکٹر فارم آف کولمز لا کے بارے میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کلاس نمبر ون میں اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا یا وہ کلاس نہیں دیکھی تو پلیز اسے سٹڈی کرنے سے پہلے وہ کلاس لازمی ریڈ کریں لازمی چیک کریں پھر یہ آپ اسے سمجھ سکیں گے تو آئیے دیکھ دیں ویکٹر فارم آف کولمز لا کیا ہے تو ویکٹر فارم آف کولمز لا کے لیے بھی ہم نے دو چارجز لیے ہیں ایک کیو ون ہے دوسرا کیو ٹو ہے تو یہاں پہ کیو ون جو ہے وہ کیو ٹوٹر فورس لگا رہے ہیں اور ان دو چارجز کے پیٹوین جو سپریشن ہے وہ ہی آر ہے اور ویکٹر فارم کے لیے ہم نے لگنے والی فورس کی ڈیریکشن ہی رپریزنٹ کر دی ہے اس یونٹ ویکٹر آر سے یعنی آر کےب آر کےب یونٹ ویکٹر ہے جو کہ شوکر ہے کہ اس ڈیریکشن میں فورس لگ رہی ہے تو اسے ماتھمیٹیکل فارم میں لکھا گیا ہے ویکٹر فارم میں ایف ٹو ون ایز ایکول ٹو کے کیو ون کیو ٹو اوہر آر سکوئر آر کےب تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ریلیشن وہی ہے جو بیچھے آپ نے ڈیرنرل ریلیشن کولمز لا کے لیے پڑھا کہ الیکٹر سٹیٹک فورس ایف ایکول ہوتی ہے کیو ون کیو ٹو اوہر آر سکوئر کےب صرف یہاں پہ ایک چیز کا اضافہ ہے آر کیپ کا اور یہاں پہ یہ اضافہ ہے اس ایرو لائن ویڈ ایرو ہیڈ کا تو ایرو ہیڈ لائن کے شوکر دی ہے کہ یہ ویکٹر فارم آپ رپریزنٹ کر رہے ہیں اور آر کیپ کیا ہے آر کیپ بھی آپ کا یونٹ ویکٹر ہے انکریزنگ دیریکشن آف آر یعنی یہ جس ڈیریکشن میں فورس لگ رہی ہے اس کی ڈیریکشن کو رپریزنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ نے یونٹ ویکٹر لگا دی ہے اس یونٹ ویکٹر کے بارے میں آپ فرسٹیر میں پڑھ چکے ہیں کہ یونٹ ویکٹر کیا ہے تو ایف ٹو ون کیا ہے ایف ٹو مٹ کا مطلب ہے کہ یہ کیو ون فورس لگا رہا ہے کیو ٹو پہ کیو ٹو یہاں پہ فورس کیو ون پہ نہیں لگا رہا ناکس آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ دونوں ہی اس طرح پہ فورس لگاتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم سٹیڈی کر رہے ہیں ایک کی دوسرے پہ فورس یعنی یہ کیو ون کیو ٹو پہ جو فورس لگائے گا اسے رپریزنٹ کیا گیا ہے ایف ٹو ون سے اور ویکٹر فارم کولمز لگ کیا ہے آپ کے پاس ایف ٹو ون ویکٹر ایف ٹو ون is equal to k کیو ون کیو ٹو آر سکویر آر تو دیکھیں آگے ہیں کہ کوئلم فورس is a mutual فورس کوئلم فورس جو ہے وہ mutual فورس ہے یعنی دونوں ہی چارجز ایک دوسرے پہ فورس لگاتے ہیں کوئی سنگل چارج ہی نہیں دوسرے پہ فورس لگاتا ہے دونوں فورس لگائیں گے جیسے کہ یہاں پہ رپریزنٹ کیا گیا ہے یہ کیو ون نیگٹیو چارج ہے یہ کیو ٹو پوزیٹیو چارج ہے ان دونوں کے بیٹویں سپریشن آرہا ہے تو کیو ون جو فورس لگا رہا ہے وہ ایف ٹو ون ہے کیو ٹو جو فورس لگا رہا ہے وہ ایف ون ہے ٹو ہے یہ آپ کے پاس اپوزیٹ چارجز کے لیے یعنی ان لائک چارجز کے لیے اور یہ لائک چارجز کے لیے بھی وہی دو ہم نے سیم چارجز لیے ہیں ان کے بیٹویں بھی سپریشن آر اور اسی طرح کیو ون جو فورس لگائے گا وہ ایف ٹو ون ہوگی اور کیو ٹو جو فورس لگائے گا وہ ایف ون ہے ٹو ہوگی پھر یہ الگ لگ رپریزنٹ کی گئی ہے with direction کہ کس direction میں فورس لگے گی suppose کہ یہاں پہ کیو ون کی ہم direction کو study کرتے ہیں تو کیو ون اور کیو ٹو کے between separation وہ ہی آرہا ہے تو کیو ون جو کیو ٹو پہ فورس لگائے گا وہ آپ کی ایف ٹو ون ہوگی اور اس فورس کی direction کو رپریزنٹ کرنے کے لیے ہم نے unit vector آر ٹو ون یوز کر لیا سیم اسی طرح کیو ٹو بھی کیو ون پہ فورس لگائے گا تو کیو ٹو جو کیو ون پہ فورس لگائے گا وہ ایف ون ٹو ہوگی اور اس فورس کی direction کو رپریزنٹ کرنے کے لیے آپ نے unit vector use کر لیا آر ون ٹو اور یہ equation کیا شو کرتی ہے کہ یہ دونوں فورس کی magnitude سیم لیکن direction کیسی ہوگی opposite ہوگی according to third half motion یعنی یہ دونوں charges ایک دوسرے پہ ایک جیسی ہی force لگائیں گے ان کی magnitude سیم ہوگی لیکن یہ direction آپ کے پاس کیسی ہوگی opposite ہوگی وہ like charges ہوں یا unlike charges ہوں ان forces کی direction ہمیشہ کیسی رہے گی opposite ہوگی اور opposite direction کے لیے ہم نے show کر دیا sign minus کا یعنی negative sign اسے یاد کرنے کے ایک طریقہ یا یاد رکھنے کے ایک اور طریقہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو right side والا to لکھا ہوئے اسے ہم کہتے ہیں ظالم یہ جو left side والا بازن ہے یہ مظلوم یعنی یہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے یعنی یہ force لگانے والا ہے اور یہ وہ ہے جس پہ force لگ رہی ہے یہ آپ کے پاس وہ force ہے جو charge two one پہ لگا رہا ہے یہ والی charge two one پہ جو force لگا رہا ہے وہ f one two ہے with vector form میں آپ کے پاس one over four pi epsilon not یعنی ان دونوں charges کے between vacuum یا space ہے کوئی بھی ہم نے medium insert نہیں کیا تو اس وقت آپ کے پاس یہ force equal ہوگی one over four pi epsilon not q1 q2 r square r12 cap یعنی اس force کی direction کو represent کرنے کے لیے آپ کا یہ unit vector r12 cap اب آپ کے پاس اگر دوسرا دیکھئے تو q1 جو q2 پہ force لگا رہا ہے وہ equal ہوگی f two one کے اور اس کے لیے position vector ہوگا r21 cap ان دونوں کی position vector یا unit vector یعنی position vector آپ کا position represent کرنے کے لیے آپ unit vector use کریں گے اور یہ unit vector آپ کے پاس r21 cap اب ان دونوں unit vectors کی magnitude same لیکن direction کیسی ہوگی opposite پڑھا آپ نے کہ unit vector ایسا vector ہے جس کی magnitude unit ہوتی ہے یعنی one ہوتی ہے اس لیے ان دونوں کی magnitude same ہوگی لیکن direction کیسی ہوگی opposite ہوگی تو آپ کیا کریں گے اس r12 کی جگہ پہ اس کی value put کر دیں گے minus r21 cap تو اس کی جگہ پہ آپ یہ value put کریں گے تو یہ آپ کا relation بن جائے گا f12 is equal to minus یہ والا sign one over four by epsilon not q1 q2 over r square r21 cap یعنی اب r12 cap کی جگہ پہ کیا آگیا r21 cap اور ساتھ یہ minus کا sign یہ والا آگیا تو اب آپ دیکھیں مزید اس سے solve کریں تو یہ جو relation آپ کا بن رہا ہے یہ آپ کے پاس one کی force one کی force آ رہی ہے جو 2 پہ لگ رہی ہے تو اتنا factor minus کے لب آپ کا equal ہے f21 is equal to one over four by epsilon not q1 q2 over r square r21 cap یعنی یہ وہ force ہے جو q1 q2 پہ لگا رہا ہے اور اس کی direction unit vector آپ کے پاس اس کے لیے r21 cap ہے تو اب آپ اس factor کی جگہ پہ f21 لکھ سکتے ہیں تو جب آپ اس کی جگہ پہ value put کریں گے تو یہ relation آپ کا آجے گا f12 is equal to minus f21 یعنی vector f12 is equal to minus vector f21 یہ اوپر arrow head vector کو represent کر رہا ہے تو یہ ہی ہم proof کرنا چاہ رہے تھے کہ دونوں charges ایک دوسرے پہ force لگائیں گے اور یہ mutual force ہے اور ان کی magnitude same ہوتی ہے لیکن direction opposite ہوتی ہے تو آئیے next دیکھتے ہیں کہ جب آپ medium insert کریں گے تو پھر یہ forces کیسی ہو رہی ہیں گی تو effect of dielectric medium on electric force between two point charges کہ جب دو point charges کے between آپ کوئی بھی dielectric medium insert کر دیں گے تو پھر اس کی electrical force یعنی force of attraction یا force of repulsion کیسی ہو جائے گی تو وہ بتانے سے پہلے یہ کچھ parameters ہیں وہ آپ کو میں بتا دوں کہ point charges کیا ہے پیچھے پڑ چکے ہیں point charges کیا ہوتے ہیں ایسے charges جن کا size ان کے between separation کی نسبت کم ہو انہیں اب point charges کہتے ہیں اور یہ ہی define کیا گیا ہے the charges whose sizes are very small as compared to the distance between them یعنی ایسے charges جن کا size ان کے درمیان distance کی نسبت بہت کم ہو انہیں اب point charges کا نام دیتے ہیں اور یہ point charges straight line سیدھی لائن میں ہوتے ہیں point charges آپ کے پاس سیدھی لائن میں ہوں گئے یہ دو کوئی بھی point charges ہیں اور coulomb's law ہمیشہ point charges پہ اپلائی ہوتا ہے یہ یاد رکھنا ہے یہ وہ mc کو بھی پوچھتے ہیں کہ coulomb's law کن charges پہ اپلائی کیا ہوتا ہے تو coulomb's law آپ کا point charges پہ اپلائی ہوتا ہے جو straight line میں move کریں اور ان کا size ان کے between separation کے نسبت کم ہو تو next dielectric medium یا dielectric کے ہے تو dielectric بھی آپ بچھے 10th class میں پڑ چکے ہیں کہ dielectric آپ کے پاس ایک insulator ہے جو آپ دو charges کے between insert کرتے ہیں یعنی دو charges کے between جو medium آپ رکھتے ہیں اسے آپ dielectric کا نام دیتے ہیں جس طرح کہ یہ negative charge یہ پلیٹ ہے یہ positive charge پلیٹ ہے ان دونوں کے پلیٹوں میں یہ medium insert کر دیا تو اسے آپ dielectric کا نام دیں گے یہ define گیا گیا an insulator place between two point charges is called dielectric تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک نئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی ان دو charges کے between free space ہے تو اسے epsilon not لکھا گیا ہے یہاں پہ یہ free space نہیں ہے میڈیم میں کوئی نہیں یہ آپ کی glass sheetos کے دیئے آپ کی polythene sheetos کے دیئے aluminium sheetos کے دیئے اس کے لئے epsilon r لکھا گیا ہے تو یہ epsilon not تو آپ first class میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ free space of permittivity کے ہے اور اس میں 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 نے detail سے بتایا تھا یہ کیا ہوتی ہے تو اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے epsilon r کے ہیں تو ان دو پلیٹس کا between separation d ہے اس کا size d سے represent کیا گیا ہے یہ آگے میں next lectures میں explain کروں گا جب آپ complete پڑھیں گے polarization وغیرہ کہ یہ dipole وغیرہ کیسے بنتے ہیں تو ابھی صرف اتنی کہ آپ کے پاس جب dielectric insert کریں گے آپ تو ایک اور permittivity آ جائے گی جسے آپ نام دیں گے relative permittivity کا اور اسے epsilon r سے represent کریں گے تو آئے دیکھتے ہیں relative permittivity کیا ہے تو relative permittivity relative permittivity یا dielectric constant یہ دونوں اسی کے نام ہیں جیسے آپ dielectric constant بھی کہتے ہیں relative permittivity بھی کہتے ہیں تو کہتے ہیں dielectric constant is the ratio between the permittivity of the medium to the permittivity of free space یہ epsilon r یعنی is equal to epsilon اور epsilon not یعنی relative permittivity یہ اسے آپ absolute permittivity بھی کہتے ہیں بیچھے class 1 میں آپ نے پڑھا ہے اور یہ permittivity of free space ہے تو absolute permittivity اور permittivity of free space between جو ratio ہوگی اسے آپ کیا کہہ دیں گے relative permittivity اور relative permittivity کا کوئی بھی unit نہیں آئے گا یا dielectric constant کا کوئی بھی unit نہیں ہوگا یہ آرکھنا یہ بھی mcqs میں وہ پوچھتا ہے لیکن same quantities ہیں اوپر بھی اور نیچے بھی تو ان کے unit آپس میں cancel out ہو جائیں گے تو dielectric constant یا relative permittivity کا کوئی بھی unit نہیں بچے گا یہ نیچے لکھا بھی ہے the characteristics of a dielectric material are determined by the dielectric constant یعنی dielectric constant کیا کرتا ہے اس dielectric material کی characteristics کو determine measure کرتا ہے انہیں بتاتا ہے کہ اس کی characteristics کیسی ہوں گی وہ کیسی force لگائے گا یا کیسی force applied نہیں کرے گا یہ بھی لکھا ہے and it has no units ان کے کوئی بھی unit نہیں کیونکہ same quantities between ratio unit cancel out ہو جائیں گے اور اس کا کوئی بھی unit نہیں بچے گا تو next دیکھتے ہیں اب ہم کہ effect of dielectric medium on electrical force between two point charges کیا ہے تو دیکھیں یہ اب آپ کے پاس وہی force electrostatic force دو charges between f is equal to 1 over 4 pi epsilon dot q1 q2 over r square یہ میں نے vector form نہیں لکھی یہ magnitude ہے اس لئے r cap use نہیں کیا اور vector use نہیں کیا اور ایک نئی چیز یہاں پہ آپ نے نہ تو epsilon not لکھا ہے اور نہ ہی epsilon r لکھا ہے صرف epsilon لکھا ہے epsilon کا مطلب کیا ہے یہ absolute permittivity ہے اور absolute permittivity کے بارے میں آپ class 1 میں پڑھ چکے ہیں تو اب اس کی جگہ پہ اگر آپ value put کر دیں اس کی تو f is equal to 1 over 4 pi epsilon not epsilon r dot q1 q2 اور r square یعنی permittivity یا absolute permittivity آپ کا product ہے ان دو permittivity کا permittivity یا free space اور relative permittivity کا یہ آپ پیچھے دیکھیں بھی سکتے ہیں اگر یہاں سے اپسلان کی value نکالیں تو یہ دیوائیڈ ہو رہا ہے یہ multiple ہو جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب آپ کے پاس یہ force کیسی ہو جائے گی جب یہ آپ medium insert کرتے ہیں تو دیکھیں ویکیوم کے لئے آپ نے پڑھا تو ویکیوم کے لئے یہ table شو کر رہا ہے کہ relative permittivity 1 ہوتی ہے تو جب دو charges کے between یہ medium now space ہو یہ epsilon not یہ اس اور اس کے between کوئی بھی یہ medium نہیں یہ black white ہے تو اس وقت آپ اس کی value 1 put کریں گے epsilon r کی تو جب اس کی value آپ 1 put کریں گے تو آپ کی وہی coulomb force بن جائے گی جو آپ نے free space کے لئے study کی یا ویکیوم کے لئے study کی جو کہ equal تھی f is equal to 1 over 4 by epsilon not dot q1 q2 اور r square لیکن اگر آپ vacuum use نہیں کرتے اس کی بجائے یہ polythine use تو اس کی value 1 سے زیادہ ہوگی اس کے لئے epsilon r 2.3 آ جائے گا تو پھر یہ electric force آپ کی کم ہو جائے گی کیوں کم ہوگی کیونکہ یہ اس کے inverse relation میں ہے جیسے epsilon r کی value بڑے گی یہ electric force کم ہوتی جائے گی یعنی اگر آپ charges کے between medium use کریں گے تو آپ کی force of attraction یا force of repulsion کم ہو جائے گی دیکھیں ایک چھوٹے سی example آپ کو میں دے دوں force of attraction opposite charges لگاتے ہیں تو ہم suppose کر لیں کہ قطرینہ کیف ہے اور ایک آپ ہیں تو آپ ایک دوسرے کو کیا کریں گے attract یعنی male female attract opposite charges اگر کوئی بھی شخص نہیں آیا تو آپ کی force of attraction بڑھتی رہے گی لیکن اگر کوئی شخص آ گیا درمیان میں medium آ گیا تو آپ پھر کیا کریں گے دور ہونا شروع ہو جائیں گے یعنی وہ force of attraction کم ہونا شروع ہو جائے گی same یہی ہے کہ اگر آپ relative permittivity یا dielectric medium use کرنا شروع کر دیں گے تو force of attraction کم ہونا شروع ہو جائے گی یا force of repulsion تو next اس topics related mcqs جو کہ آپ کے exam کے حوالے سے بھی important ہیں اور کسی test کے حوالے سے بھی important ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں تو first coulom's law is only applicable for تو یہ میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ coulom's law صرف اور صرف point charges پہ apply ہوتا ہے نہ small پہ نہ big پہ یہ صرف point charges پہ apply کرتے ہیں تو اس کا انصر point charges ہوگا next the constant constant k in coulom's law depends upon یعنی یہ constant k depend کس پہ کرتا ہے تو آپ نے دیکھا k equal تھا آپ کے پاس one over four by epsilon not k تو اس کا مطلب یہ ہے کہ k depend کرے گا ایک تو nature of medium پہ کہ آپ نے dielectric insert کیا یا نہیں کیا دوسرا system of units پہ بھی depend کرے گا اگل آپ نے class number one میں پڑھا تھا کہ ان کے unit جو ہیں وہ newtons میں ہیں اگر newtons کی بجائے آپ kilogram میں لینا شروع ہو جائیں coulom's کی بجائے ampere second میں لینا شروع ہو جائیں تو پھر بھی k کی value change ہو جائے گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ k کی value ان دو چیزوں میں depend کرے گی nature of medium پہ اور system of units پہ کہ آپ system international کیا یا یا تو اس کا correct answer کیا ہوگا بو ب next آپ کا number three تو یہ دیکھیں آپ نے یہ پڑھا relative permittivity یہ 1 ہے پھر 1 سے زیادہ ہے پھر 1 سے زیادہ ہے یعنی یہ 1 ہو سکتی ہے اور 1 سے زیادہ کبھی بھی 1 سے کم نہیں ہو سکتی تو اس کا correct answer گیا ہوگا ہمیشہ greater than 1 next mcqs یہ proof بھی آتا ہے short question b how many electrons are in one coulomb ایک coulomb میں کتنے الیکٹران ہوتے ہیں تو دیکھیں ایک coulomb electron find out کرنے کے لیے ہم relation use کریں گے q is equal to n e q جہاں پہ charge ہے n number of charges ہیں e یہاں پہ single charge میں کتنے coulombز ہیں یعنی ایک electron میں کتنے coulombز ہوتے ہیں یا ایک electron پہ charge کیسا ہے یا ایک proton پہ charge کیسا ہے تو ایک electron یا ایک proton پہ charge equal ہوتا ہے 1.6 into time of minus 19 coulomb کے electron کے لیے minus کا sign ہے اگر آپ magnitude find out کرنا چاہیں یا number of electrons one coulomb میں find out کرنا چاہیں تو یہ e ادھر multiply ہو رہا ہے دوسرا جا کے divide ہو جائے گا n is equal to q over e تو ایک coulomb میں آپ نے بتانا ہے تو یہ آپ کا one ہو گیا electron پہ charge کتنا 1.6 into time of minus 19 یہ آپ divide کریں گے تو آپ کا انصر آجائے گا 6.25 into 10 is par 18 اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک coulomb میں electrons کی تعداد 6.25 into 10 is par 18 ہوگی تو آج کا lecture یہیں تک یہ ہمارا ایک topic complete ہو گیا ملتے ہیں next lecture کے ساتھ انشاءاللہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی دکھ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ لازمی پریس کریں اللہ حافظ حافظ جوہ finalement اس چینل کو تلاẹ Josh س holy